جی اسلام علیکم کیا حال چلے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ فائیور پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو اگر آپ فائیور پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے فائیور کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے جو سائن این کے ساتھ جوئن کا اپشن ہے اس پہ جانا ہے جوئن پہ کلک کریں جوئن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا سب سے پہلے لکھ گیا ہے کنٹینیو ویڈ فیس بک اس کے بعد لکھا ہے کنٹینیو ویڈ گوگل اس کے بعد لکھا ہے کنٹینیو ویڈ اپل کنٹینیو فیس بک تو آپ نے کبھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ سمجھ دے کہ یہاں پر continue with facebook ہے ہی نہیں اگر آپ continue with facebook کریں گے تو کل کو اگر آپ کی facebook ڈی کسی وجہ سے بلوک ہو جاتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک ہو جائے گا فائیور کا continue with google کر سکتے ہیں جو بھی google پہ آپ نے اپنی information ڈالی ہوئی ہے اپنا username جو بھی کچھ ڈالا ہوئے وہ سارا کچھ automatic collect کر لے گا continue with apple کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس apple ڈی ہے تو آپ اس سے بھی connect کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہی suggestion دوں گا کہ آپ new email سے کریں تو آپ یہاں پہ اپنا email add کر دیں اگر آپ نے email نہیں بنایا ہوا میں اوپر یہاں پہ link دے دوں گا اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ gmail account کیسے بناتے ہیں تو چلیے اب میں یہاں پہ اپنی email add کرتا ہوں اپنی email add کرنے کے بعد آپ نے continue پہ کلک کرنا ہے جی ہاں continue کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ لکھا ہے کہ choose a username choose a password آپ نے کوئی بھی username چوز کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ کا وہ نام ہی ہو original name اپنا choose کریں اگر آپ name نہیں choose کرنا چاہتے جیسے کہ آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ graphic designer ہیں تو sign graphic designer sign logo designer کچھ بھی اس طرح کا آپ اگر choose کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں کچھ بھی randomly اٹھا لیتا ہوں یہاں سے try کرتا ہوں اس میں جی تو یہ میں نے یہاں پہ choose کر لیا ہے یہ والا نام سمائم کے نام سے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے choose a password پہ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے password choose کرنے کے لیے آپ نے lowercase اور uppercase letters use کر رہے ہیں اور numbers use کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں uppercase use کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد میں lowercase کرتا ہوں اس کے بعد numbers کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کا password choose کر لینا ہے کوشش کریں کہ lengthy password ہو وہ زیادہ سکیور رہے گا اس کے بعد آپ نے join پہ کرنا ہے join پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا سا wait کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا account بن گیا ہے اور جو آپ نے email ID لگائی تھی اس کو آپ نے کہیں بھی login کر لینا ہے اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ email ایک receive ہوئی ہوگی Fiverr کی طرف سے تو چلیں وہ check کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں Fiverr کی طرف سے ہمیں ایک message receive ہوا ہے check کرتے ہیں تو یہ Fiverr نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس پہ activate اپنا account جو ہے اس کو activate کریں ہم activate your account پہ click کریں گے پھڑا سا wait کریں گے تو جی یہ دیکھیں ہمارا account جو ہے وہ successfully activated ہو گیا ہے تو اب ہم اس package وغیرہ لگا کے earning کر سکتے ہیں اسے order وغیرہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی